آج ہم آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو ہمارے آپ تک پہنچتی رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حسب نامہ پتھی یوں ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برد الزبا جعفری بخاری برد الزبا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی زراد پیشہ ہے چونکہ یہ کھیتی باری کرتے تھے اس لئے برد الزبا کے نام سے مشہور ہوئے امام بخاری کے جدیعلا برد الزبا اپنے آبائی مذہب پر مجوسی تھے ابراہیم کے والد مغیرہ یمان جعفری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس زمانے میں دستور کے مطابق جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا وہ اسی کے قبیلہ کی طرف منصوب ہوتا تھا اس بنا پر آپ جعفی کہلائے چونکہ عرب قبول اسلام کے ربط خاص کچھ دلائے اسلام سے تعبیر کرتے تھے اور پھر اس دلائے کی شاخیں دور تک پھیلتی جاتی تھیں اسی سے وہ اپنے نسبتیں قائم کر لیتے تھے امام بخاری کو بھی ان کے جدیعلا کی نسبت و آلہ سے جعفی کہا جاتا ہے چونکہ آپ بخارہ شریف میں پیدا ہوئے تھے اس بنا پر آپ بخاری کہلائے یعنی آپ کی دو نسبتیں ہیں ایک وطن بخارہ کی وجہ سے اور دوسری وہ لائے اسلام کی بنا پر ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد اسماعیل بن ابراہین کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی جو بہت سبرکش اور حلی ملتبہ تھی نیزبہ بہت عبادت گزار اور مستجاب الدعوات تھی چنانچہ امام بخاری بچپن میں کسی مرض کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تو ان کی والدہ کو بہت صدمہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی کہ لخت جگر کی بینائی واپس آ جائے بھلا آخر اللہ تعالیٰ نے شب خیزی کی دعاوں کو شرق قبولیت سے نوازا آپ نے ابراہین خلیل اللہ علیہ السلام کو پاپ میں دیکھا انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لخت جگر کی بشارت واپس کر دی ہے چنانچہ صبح جب نیند سے بہدار ہوئیں تو دیکھا کہ بیٹے کی آنکھیں روشن ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں ہی بے مثال قوت حافظ سے نوازا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دس فرس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اس کے بعد ان عالموں کے پاس آنا جانا لگا رہتا پھر ان کو حدیث شریعات کرنے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں امام بخاری ہمارے ساتھ حدیث حاصل کرنے کے لیے مشایخ بسرہ کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ اس وقت بچپن میں تھے سولہ دن گزر گئے آپ کے ساتھ والے تو حدیث لکھتے لیکن آپ انہیں کلم بد نہیں کرتے تھے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو ملامت کی تو امام بخاری نے فرمایا اپنی اپنی کافیاں لاؤ ہم نے اپنی اپنی کافیاں نکالی جن میں پندرہ ہزار سے زیادہ احادیث لکھی ہوئی تھی آپ نے وہ سب کی سب زبانی پڑھی حتیٰ کہ ہم آپ کے حافظ سے اپنی کافیوں کا اصلاح کرتے تھے ناظرین اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا حافظہ بچپن میں ہی بہت دیس تھا نیز یہ بھی پتہ چلا کہ آپ چھوٹی عمر میں بہت سا علم حاصل کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ذہن رسا اور کوئی حافظ عطا فرمایا تھا چنانچہ آپ نے اس ناد سمیت لاکھوں احادیث یاد رکھی تھی شاید اس زمانے میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہو جو دو لاکھ احادیث اپنی کتابوں میں دیکھتا ہو امام بخاری نے سب سے پہلے علاقہ حجاز کا ارادہ کیا جو کہ علوم شریعت کا ماوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن اور نزول وحی کا مقام تھا نیز وہ مرکز اسلام اور جملہ صحابہ کرام کی جائے سکونت تھا چنانچہ آپ دو سو دس ہزری میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمرا مکہ مکرمہ پہنچے اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ہمرا تھے آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی حج سے فراغت کے بعد واپس بخارہ آ گئے لیکن امام بخاری نے تحصیل علم کے لیے مکہ میں اکامت اختیار کر لی اور تکمیل کے لیے شیوخ مکہ کی درس گاؤں میں حاضری شروع کر دی آپ تیرہ شواد 114 حجری وے مطابق 21 جولائے 810 ایسی بعد نماز جمعہ بخارہ شہر میں پیدا ہوئے بخارہ روس کے علاقہ ازوگستان میں ماورہ انہار کے بیڑے شہروں میں سے ایک ہے جو چین، ایران اور ایوانستان کی سرحدوں کے شارعہ پر واقع ہیں اس شہر میں ان تینوں ملکوں کے راستے آ کر آپ اس میں ملتے ہیں آپ نے تیس رمضان المبارک 256 حجری وے مطابق 31 اگسٹ 870 ایسی عید الفطر کی رات بے وقت نماز عشاء 62 سال کی عمر میں وفات پائی عید کے روز ہی بعد از نماز زہر بستی خرطنگ میں دفن ہوئے جو سمر کند سے چھ میل کے فاصلے پر ہے جس کے بنا برسواری کی دنگی پیش آئی اسی دن سے اس بستی کا نام خرطنگ مشہور ہو گیا امام بخاری کو دفن کرنے کے لیے جب قبر میں رکھا گیا تو مٹی سے کستوری کی طرح خوشبو آنے لگی یہ خوشبو کئی دن تک آتی رہی لوگ آپ کی قبر سے خوشبو والی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے حتیٰ کہ قبر کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے عبدالواحد بن آدم توادیسی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک مقام پر کھڑے ہیں کوئی آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں میں نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کس کے انتظار میں ہیں آپ نے فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں مجھے چند دنوں کے بعد امام بخاری کی وفات کا پتا چلا تو میں نے دیکھا کہ ان کی وفات کا وہی وقت تھا جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی کا انتظار کرتے دیکھا تھا ناظرین اس زمانے میں کہیں کابی سفر کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے مگر اس زمانے میں سفر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا اس کے باوجود امام بخاری رحمت اللہ علیہ دین اسلام کی خاطر پوشیشن کر کے اسلام کو پھیلایا سو دوستو کیسے لگی آج کی میری ویڈیو پلیز لائک کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا اپنا چینل ایم آر اسٹوڈیو